نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکون صدق اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے کہ اے لوگو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جو تمہیں اگر بتائی جائیں ان کا جواب تمہیں دیا جائے تو تمہیں برا لگے اس سے مراد یہ ہے کہ الٹے سیدھے سوال نہ کیے جائیں یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ کسی عالم سے کسی مختدہ سے کسی رہبر سے کسی مفتی سے جو سوال کیا جائے وہ ضرورت کا سوال ہونا چاہیے اور جو شریعت کے موافق ہو مطابق ہو جس میں دین اور دنیا کا فائدہ ہو وہ سوال کرنا چاہیے بے فائدہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے بے فائدہ سوالات جیسے ایک بندے نے یہ سوال کیا کہ جب آدمی قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس سوال کرنے کے لیے آتے ہیں منکر نقیر سوال جواب کرنے والے دو فرشتے آتے ہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں من رب وقا تیرہ رب کون ہے مادین وقا تیرہ دین کیا ہے من نبی یوکا تیرہ نبی کون ہے تو یہ سوال کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس فرشتے آتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں ابھی دیکھیں اس کا جہالت بھڑا سوال اس کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ مذکر ہیں یا مونس ہیں انہیں جو فرشتے ہیں منکر نقیر یہ مرد ہیں یا آورتے ہیں تو اگر مرد ہیں جیسا کہ عام طور سے یہی خیال کیا جاتا ہے کہ مذکر ہیں فرشتے یہی خیال کیا جاتا ہے تو پھر سوال یہ کرتا ہے اگلا کہ اگر مذکر ہیں یعنی مرد بشکل مرد وہ آدمی کے پاس سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو اب مرد کے پاس اس کا آنا اور اسے سوال کرنا وہ تو ٹھیک ہے درست ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن عورت کی قبر میں یہ مرد ہو کر کے کیسے جا سکتے ہیں مرد کی شکل اختیار کر کے عورت کی قبر میں کیسے جا سکتے ہیں عورت سے تو پردہ ہے تو یہ سوال کرتا ہے جہالت برا یہ دیکھ لیں اس کی کم اقلی اور بے وقفی والا یہ سوال ہے تو کیسے سوال کرتے ہیں حالانکہ اس سوال کے اندر نہ دین کا فائدہ ہے کوئی نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے بلکہ یہ انسان کی ذہنی پیداوار ہے یہ الٹے سیدھے خیال آتا گئے اور سوال بنا کرتے اس نے ڈال دیا تو ایسے سوالات کرنے سے قرآن کریم نے منع کیا ہے اب آئیے میں اس سوال کا آپ کو جواب بھی دیتا چلوں اس سوال کا جواب یہ ہے جو سب سے پہلی بات ہے فرشتے مذکر ہیں یا مونس تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں نہ وہ مذکر ہیں نہ وہ مونس ہیں وہ کیا ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں بس اتنا پتا ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا ہے ان کو پورا کرنے کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں انسانوں کی طرح مذکر ہونا مونس ہونا اس کے اندر کوئی سراحت نہیں ہے اس کی کوئی حضرت رکھ نہیں ہے چنانچہ قرآن کریم میں کفار مکہ کے اس قول کو رد کیا گیا ہے کہ کفار اپنے لئے تو بیٹے کو اختیار کرتے ہیں اپنے لئے تو بیٹے چاہتے ہیں اور فرشتے کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو قرآن کریم میں ان کے اس قول کو رد کیا گیا کہ سبحانہ وتعالی اما یو شرکون کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور جن کو وہ اللہ کے ساتھ شرک پھراتے ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ایک نورانی مخلوق بنائی ہے جو انسانوں تک نبیوں تک رسولوں تک اس کے احکام اس کے پیغام کو لے کر کے آتے ہیں اور بعض فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مخلوق تک روزی پہنچاتے ہیں بارش برساتے ہیں انسانوں کے نام آمال لکھتے ہیں انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ ان کی ڈیوٹی لگائی ہے لیکن یہ نورانی مخلوق ہے اس میں ہم انسانوں کی طرح مذکر و موننس کا کوئی مطلب نہیں ہے دوسری بات دوسرا جو یہ سوال ہے کہ اگر وہ مرد ہیں اگر مان بھی دیا جائے کہ وہ مرد ہیں حالانکہ حدیث میں سے کوئی صراحت نہیں ہے کہ فرشتے مرد ہیں یا عورتیں ہیں اس طرح کا کوئی صراحت حدیث کے اندر نہیں ہے لیکن جیسا کہ نام ہیں جبرائیل میکائل تو ظاہرین یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید وہ بشکل مرد ہیں وہ بشکل مرد ہیں عورت نہیں ہے تو اگر ایک لمحے کو ایمان بھی دیا جائے کہ فرشتے بشکل مرد آتے ہیں تو اس سوال کا جواب کی پھر وہ عورت کے پاس کیسے آتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے جن کے اندر قوتیں شہوانیاں نہیں ہیں جن کے اندر شہوت نہیں ہیں خواہشات نہیں ہیں لہٰذا ان کے یہاں محرم غیر محرم کا قائدہ نہیں چلے گا محرم غیر محرم کا جو قائدہ ہے جو فلسفہ ہے پردے اور غیر پردے کا جو فلسفہ ہے وہ ہم انسانوں کے لئے ہے کیونکہ ہمارے اندر اللہ نے دونوں طرح کی صفت رکھی ہیں خواہشات بھی رکھی ہیں نفس بھی رکھا ہے ہمارے اندر تو ہم غیر محرم کو دیکھ اس کی طرف کھنچتے ہیں اٹریک ہوتے ہیں اور گناہ کے طرح ملوث ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے لئے قائدہ اکدول بنایا کہ غیر محرم سے ملنا باتچیت کرنا گفتگو کرنا اسے دیکھنا چھونا سب حرام ہیں یہ ہمارے لئے ہے چونکہ ہمارے اندر شہوت ہے اور شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے جبکہ فرشتوں کے اندر نہ تو شہوت ہے کہ وہ کسی کی طرف بہکیں یا گناہ کا خیال ان کے اندر آئے اور نہ شیطان ان کو بہکا سکتا ہے لہٰذا وہ اس قائدے سے پاک ہیں اس قائدے سے مستثنہ ہیں جب ان کے اندر خواہش ہی نہیں ہے تو ان کے نزدید مرد اور عورت سب برابر ہیں انہیں کسی کی طرف کوئی میلہ نہیں ہوتا کوئی خواہش نہیں ہوتی لہٰذا محرم غیر محرم کا قائدہ ان کے یہاں نہیں چلتا اب پھر آخر میں میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو قبر کے اندر تو یہ مسئلہ یاد آگیا کہ بھئی عورت کے پاس کسے جاتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ تو ہر مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ جو بھی بالغ ہے جس کے نام آمار لکھے جاتے ہیں وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہیں اور وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں تو اگر تمہیں مہاشرم آ رہی ہے عورت کا مسئلہ وہاں تمہیں یاد آ رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں ہمارے لکھنے والے جب تم بیوی کے پاس جاتے ہیں وہ تو تب بھی ہوتے ہیں تب کیوں شرم نہیں کرتے ہیں جب آپ بیت الخلا میں جاتے ہو ٹویلیٹ میں جاتے ہو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو وہ تو تب بھی آتے ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں تو اس وقت تمہیں کیوں شرم نہیں آتے ہیں اس وقت کیوں تمہیں یہ مسئلہ یاد نہیں آتا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں بیوی کے پاس جاتے ہو تو کھل کر کے صحبت کرتے ہو اس وقت یہ یاد نہیں آتا ہے اس وقت یہ ذہن نہیں رہتا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں تو یہ بے وقوفی والا سوال ہے تو اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیئے اس طرح کے جو بے وقوفی والے سوال ہیں جن کے اندر نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے ایسے یہ سوال کرنے سے اور قرآن کریم نے منع کیا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ السلام نے ایسے بیکار سوالات کرنے سے منع کیا اور انشاءت فرمایا کہ یاد رکھو تم سے پہنی جو امتیں تھی وہ بھی زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے حلاق ہوئی بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے کسرت سوال کی وجہ سے پہلے امتیں حلاق ہو گئی لہذا تم کسرت سوال سے بچو زیادہ سوال مت کیا کرو سوال وہی کرو جس کے اندر دین کا فائدہ ہے یا دنیا کا فائدہ ہے اور جو سوال ایسے ہیں جن کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے انسان خالی بیٹا ہوئے اس کی ذہنی اپی جہے ذہنی پیداوار ہے تو ایسے سوالات نہ کیا کریں نہ خود پریشان ہوں اور نہ دوسروں کو پریشان کریں علماء کو مفتہ نکرام کو پریشان کریں اپنی جو ضروریات ہے عبادت ہم سے ادا نہیں ہوتی عبادت کا طریقہ ہمیں پتا نہیں ہے تو کم سے کم بھائی پہلے اس کو تو صحیح کر لیں روزے رکھنے کے زکاة کے مسائل ہیں معاشرت کے مسائل ہیں ان کا ہمیں پتا نہیں ہیں تو وہ ساری سوالات چھوڑ کر کے وہ ساری باتیں چھوڑ کر کے جن کا ہمیں کرنا ضروری ہے تو ہم ان کے بارے میں تو سوال کرتے نہیں ہیں اس طرح کے بھی فائدہ اللہ وہ سوالات میں لگے رہتے ہیں لہٰذا اس طرح کے سوالات نہیں کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے بیکار کے سوالوں سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمیں صحیح عقل اور سمجھ عطا فرمائیں آمین سلمان